اسلام علیکم ناظرین آئیم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور مجدد دنیا میں پچاس اسلامی ممالک ہے جن میں تقریباً دو عرب کے قریب مسلمان رہتے ہیں رقبے کے لحاظ سے کچھ ممالک چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں اللہ پاک نے ہر مسلمان کو ایمان اور جذبہ حب الوطنی عطا فرمایا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ممالک کے بارے میں پانچ ایسے مسلم ممالک کے بارے میں جو دفاعی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقت پر ہیں اور ان میں پاکستان کس نمبر پر ہے تو نمبر پانچ پر ہے سعودی عربیا امریکہ اور چائنہ کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجٹ سعودی عرب کا ہے ستر عرب ڈالر دفاع پر خرچ کرنے والا یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے سعودی عربی کل فوج پانچ لاکھ پانچ ہزار ہے جن میں تین لاکھ فوجی ایکٹیو اور دو لاکھ پانچ ہزار ریزرگ ہے عالمی اعتبار سے سعودی عرب کی فوج کا شمار سترویں نمبر پر ہوتا ہے ان کے پاس تیرہ سو ٹینک انیس سو توپے سیلف پروپیلڈ یعنی کہ خودکار توپے آٹھ سو ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد ایک سو بیس اس کے علاوہ دو سو اٹھارہ ہیلیکوپٹر اگر میزائل کی بات کیجئے تو ڈی ایک تھری بیلیسٹک میزائل جس کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے اور اس جیسے تیس میزائل سعودی عرب کے پاس ہیں اس کے علاوہ ڈی ایف ٹونٹی ون جس کی رینج سترہ سو کلومیٹر ہے یہ دونوں میزائل سعودی عربیہ نے چین سے بنوائے ہیں ان کا پیٹریوٹ انٹی میزائل سسٹم امریکہ نے نصب کیا ہے ٹیکٹیکل میزائل کی بات کیجائے تو حریم ٹو جس کی رینج دو سو اسی کلومیٹر سے پانچ سو کلومیٹر ہے اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے پاکستان کروز میزائل بابر کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو نمبر چار پر ہے مصر ان کی فوج نو لاکھ چالیس ہزار ہے جس میں سے چار لاکھ چالیس ہزار ایکٹیو جبکہ پانچ لاکھ ریزرو ہیں مصر کا دفاعی بجٹ چودہ بلینڈ ڈالر ہے عالم اتبار سے ان کی فوج کا شمار پندرویں نمبر پر ہوتا ہے ان کے پاس چالیسو ٹینک ہے تئیسو توپیں خودکار یعنی کہ سیلف پروپیل توپیں نو سو اور اس کے علاوہ تین سو پانچ ہیلیکوپٹر ملٹی راکٹ لانچر سسٹم چھ سو ساٹھ ہیں اور اگر بیلسٹک میزائل کی بات کی جائے تو مصر نے رشیہ اور نورتھ کوریا سے کچھ میزائل مگوائے ہیں جو تین سو سے سات سو کلومیٹر رینج میں کسی بھی حدف کو بہ آسانی زیر کر سکتے ہیں ٹیکٹیکل میزائل میں فروگ، ساکر، ایم ٹو سیونٹی میزائل قابلے گور ہیں جو کہ امریکہ اور روز کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں انٹی میزائل اور کروز میزائل کے حوالے سے مصر سے کوئی زیادہ واضح انفرمیشن نہیں حاصل کی جا سکی تو نمبر تھری پر ہے ایران ایران کی کل فوج نو لاکھ ساٹھ ہزار ہے جس میں سے چھ لاکھ دس ہزار ایکٹیو جبکہ تین لاکھ پچاس ہزار ریزرو ہیں ان کا دفاعی بجٹ بیس بلین ڈالر ہے عالمی سطح پر ان کا شمار تیرہے نمبر پر ہوتا ہے ایران کے پاس ٹینک تیس سو ساٹھ توپے سینتیس سو جبکہ خودکار توپے چھے سو پینتیس ہیں ان کے پاس ہیلیکوپٹر دو سو بارہ ہیں جبکہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تعداد پانچ سو اسی ہے ایران نے زیادہ تر میزائل نورت کوریا روس کے ساتھ مل کر خود بنائے ہیں ٹیکٹیکل میزائل زلزال کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر ٹینڈار ایک سو پچاس کلومیٹر زلزال ٹو دو سو کلومیٹر زلزال تھری دو سو پچاس کلومیٹر ایران نے سو مار نامی ایک کروز میزائل تیار کروایا ہے بلکہ اس نے خود روس کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے جو پچیس سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے میڈیم رینج میزائل میں ڈسپل ایک ہزار کلومیٹر فجر تھری دو ہزار کلومیٹر آشور بھی دو ہزار کلومیٹر غدر ون ٹین بھی دو ہزار کلومیٹر خرمشار میزائل ایک ہزار سے دو ہزار تک کے حدب کو بہ آسانی زیر کر سکتا ہے اگر لانگ رینج میزائل میں بات کی جائے تو شمالی کوریے سے خریدے ہوئے ہوزونگ ٹین تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے جبکہ ہوزونگ ٹویل سینتی سو سے چھ ہزار کلومیٹر سیجل ٹونٹی فائیو ہنڈر سے فورٹی فائیو ہنڈر کلومیٹر اس کے علاوہ ایران انٹر کانٹیننٹل میزائل بھی بنوانے کا خواہش مند جس میں شہاب فائیو شہاب سکس میزائل شامل ہیں اگر ان میزائل کی رینج کی بات کیجئے یہ تو حیران کن حد تک دوسرے برے آزموں تک یہ آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں نمبر ٹو پر ہے ترکی ترکی کی کل فوج سات لاکھ پنتالیس ہزار ہے جس میں سے تین لاکھ پینسٹھ ہزار ایکٹیو جبکہ تین لاکھ اسی ہزار ریزرو ہیں ان کا دفاعی بجٹ چوبیس بلین ڈالر ہے اگر عالمی قوتوں کی درجہ بندی کی جائے تو ترکی بارویں نمبر پر ہے ترک فوج کے پاس ٹینکوں کی دداد چونتی سو ہے توپے سولہ سو پچاس خودکار توپے تیرہ سو ستر ملٹی راکٹ لانچر سسٹم چار سو ساٹھ ہیلیکوپٹر پانچ سو ستر جبکہ ترکی کے پاس اپنا ٹیکٹیکل میزائل سسٹم ہے جس کا نام بورا ہے وہ اس کا خود کا تیار کردہ ہے جس کی رینج تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے ایم جی ایم ون فورٹی امریکہ سے تیار کروایا گیا اس کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے اگر بات کیجئے کروز میزائل کی تو سوم جے نامی میزائل ترکی کا خود کا تیار کردہ ہے اس کی رینج ایک سو نوے کلومیٹر ہے اس کے علاوہ سوم اے دو سو ساٹھ کلومیٹر ہے شارٹ رینج بلیسٹک میزائل میں بات کی جائے تو ترکی کے پاس جے سکس ہنڈر ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر سے نو سو کلومیٹر تک ہے ترکی کے خود کے تیار کردہ بورا میزائل کی رینج تین سو ساٹھ کلومیٹر تھی جو اسے بڑھا کر پچیس سو کلومیٹر تک لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے عالمی قوتیں ترکی کے ان سرگرمیوں پر بے حد پریشان ہے کیونکہ ترکی ایٹمی قوت تو نہیں ہے مگر دن بدن اپنے ایٹمی ہتھیار بنانے میں سرگرم عمل ہے پاک ترک دوستی میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا اسی لئے ترکی اور پاکستان اب مل کر اپنی ایٹمی قوت کو تقویہ دینے پر غور کر رہے ہیں تو نمبر ون پر ہے پاکستان پاکستان مسلم دنیا کا اکلوتا نیوکلئر پاور ہے اور دنیا کا چھٹا بڑا نیوکلئر پاور رکھنے والا ملک ہے پاکستان جس رفتار سے اپنے جوہری اتھیار بڑھا رہا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں فرانس جیسے نیوکلئر ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا فرانس کے پاس دوستو ستر کے اقلیب نیوکلئر ویپنز ہیں اگر پاکستانی فوج کی بات کی جائے تو اس کی کل تعداد بارہ لاکھ ستر ہزار ہے جس میں سے چھ لاکھ ستاون ہزار ایکٹیو اور پانچ لاکھ چھ ہزار ریزرو ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم دنیا کے سب سے بڑی فوج ہے اور دنیا کے پانچویں نمبر پر بڑی فوج ہے پاکستان کا دفاعی بجٹ غیارہ بلینڈ ڈالر ہے اس سال دفاعی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اسے خاصا بڑھا دیا ہے عالم سطح پر پاک فوج دسویں نمبر پر ہے اگر بات کی جائے میزائل پاور کی تو دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہے پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں ان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایٹمی میزائل کلاتے ہیں کیونکہ یہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور پاکستان میزائل یہ خود تیار کرتا ہے پاکستان کے پاس سب سے خطرناک میزائل کا نام ہے ابابیل یہ میزائل آٹھ چھوٹے چھوٹے میزائلز میں تقسیم ہو جاتا ہے جو آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں پاکستان کے پاس 3248 سے بھی زیادہ ٹینگ 22 سے زیادہ توپے خودکار توپے جسے سیلف پروپیل توپے بھی کہا جاتا ہے وہ 812 ہیں ان میں سے بھی 260 توپے ایسی ہیں جو ایٹمی گولہ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس قسم کی توپے صرف اور صرف پانچ ممالک کے پاس ہیں پاکستان کے پاس ملٹی راکٹ لانچر سسٹم 400 گیا رہے ہیں ہیلی کوپٹر 465 اگر میزائل کے بارے میں مزید تفصیل میں بات کی جائے تو ٹیکٹیکل میزائل جس میں سب سے پہلے حدف 50 کلومیٹر نصر 70 کلومیٹر عبدالی کی رینج 200 کلومیٹر شارٹ رینج میزائل کی بات کی جائے تو ایم 11 300 کلومیٹر غزنوی 300 کلومیٹر شاہین 1 750 سے 900 کلومیٹر اور اگر میڈیم رینج کی طرف آئیں تو غوری 1 1500 کلومیٹر غوری 2 1800 کلومیٹر سے 22 کلومیٹر شاہین 2 2000 سے 2500 کلومیٹر شاہین 3 2750 کلومیٹر اور سب سے خطرناک میزائل آبابیل ہے جو 2700 سے 4000 کلومیٹر کے حدف تک باعسانی مارک کر سکتا ہے اس میزائل میں ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی صرف اور صرف پانچ ممالک کے پاس ہے بھارت کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے اگر بات کی جائے کروز میزائل کی تو بابر 1 700 کلومیٹر بابر 2 1000 کلومیٹر راڈ 600 کلومیٹر یہ سبھی میزائل ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں عالمی دفاعی تجزیہ نگاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹر میزائل بھی موجود ہیں جو 5500 کلومیٹر سے 10,000 کلومیٹر تک کا حدف باعسانی سے عبور کر سکتے ہیں لیکن پاکستان نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ناظرین 1500 سے 2200 تک کی رینج کے میزائل میں پورا انڈیا آتا ہے جبکہ اس کے اوپر کی رینج جس میں ابابیل اور شاہین شامل ہیں انڈیا سے کوسو دور تک کے حدف کو باعسانی زیر کر سکتے ہیں انٹی میزائل سسٹم ہے پاکستان کے پاس LY80 کے پانچ سسٹم جبکہ FM90 بھی شامل ہیں جو کہ چائنہ سے حاصل کیا گیا جی تو ناظرین یہ تھے اسلامی دنیا کے پانچ ایسے ممالک جو دفاعی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقت پر اگر آپ کو ہماری انفورمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپ ڈیٹس آپ تک بروبک پہنچ سکیں بہت شکریہ